اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شزاد دورانی اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں پیشاور کے معروف تجارتی مرکز کی سخوانی دروازے کی بندش سے تاجروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے جس کے لیے انہوں نے اتجاجی قیم کا انعقاد کیا ہے ان کے کیا مطالبات ہیں آئیے جانتے ہیں اتجاجی قیم کا انعقاد کس سلسلے میں کیا گیا اور آپ کی کیا مطالبات ہیں میرا نام زفر ہٹک ہے فرنٹیئر پرنٹر اور تاجران پشاور سیٹی کا پریزیڈنٹ ہوں یہ جو کس سخوانی میں رینویشن ہوئی اچھے اقدام ہیں لیکن ساتھ ساتھ حکومت باقت زلی انتظامیہ نے اس کا ایک نجائز فائدہ اٹھانی کی کوشش کی جس کا نہ صرف تاجران اہل علاقہ بلکہ سبائی حکومت کے لیے بھی باعث شرم باعث بیزت بالی بات ہے ہم نے شروع دن سے ان سے یہی مطالبہ کیا کہ جی ہم الحمدللہ باشعور لوگ ہیں کہ سخوانی اور ملحقہ دہات یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ بھئی تم لوگ ہم پہ باہر سے لوگوں کو بیرونی ایجنٹ کو مسلط کرتے ہو ہم پر امن لوگ ہیں ہم نے نیچے سے لے کر کمیشنر تک آواز بلند کرنی کی کوشش کی عوامی نمائندوں سی بھی ہم نے اپیل کی اس کے علاوہ یہ ہے کہ گورنر صاحب کے نالج بھی ہم یہ بات لے کے آئے ہیں لیکن ہمیں افسوس تب ہوا کہ گزشتے دنوں ڈپٹی کمیشنر صاحب نے ہمیں دعوت دی ہم گئے وہ خود موجود نہیں تھے جو محترمہ بیچاری بیٹی تھی اس کے پاس اللہ بے کا علم نہیں تھا الٹا اس نے کہا کہ دس بجے کہ ہم نے آپ لوگ کے ساتھ پرامیس کیا تھا تو یہ ہے کہ آن ریبل چیپ سیکرٹی صاحب نے مطلب اس کو ڈینائی کیا کہ آٹھ بجے ہم ان سے سوال کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا کے بندے فیرون زینیت رکھنے والوں تم لوگوں نے یہاں دیکھا ہے کہ لاکھوں کی عبادی ہے لاکھوں افراد کو ہم نے بیزت رسگار دیا ہے اگر تم لوگوں کو کوئی فائدہ ہے ویلنگوٹ ہمیں بتا دو آٹھ تک آٹھ تک چیپ سیکرٹی نے آٹھ تک وزیر اعلیٰ نے یا کسی بڑے ہودے دار نے ایک کسخوانی کا وزٹ تک نہیں کیا ہے تو وہ ہمارے مسائل کیا چاہتے ہیں لہٰذا ہم نے آغاز کر دیا ہے کہ جی ہم کسی صورت کے سخوانی گیٹ کی بندش کو قبول نہیں کرتے ہیں بہتر ہوگا آپ نے ابھی ایک گاڑی کو دیکھا پتہ نہیں کمیشنر صاحب تھے کون تھے پہلے تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آئے یہ جو ویگو میں آپ لوگ پیرتے ہیں آپ لوگوں کو قانون نے اجازت دی ہے دو دو اسی جب آپ لوگ انہیں اپنے کمروں میں لگائے ہیں یا جو میرے جوان جو ہیں آپ لوگ اس تپتی دھوپ میں بیٹھاتے ہیں اپنی پیچھے یہ آپ لوگوں کو قانونی اختیار دیتا ہے آپ کے سمیر زندہ ہے ان کے سمیر مردہ ہے اگر ان کے سمیر زندہ ہوتے تو پھر یہ کرتوت نہ کرتے ہیں آہ زفر صاحب یہ بتائیں جو یہ کسخوانی معروف تجارتی مرکز ہے اور یہ دروازہ عام درفت کے لئے استعمال ہوتا ہے اس دروازے کی بندش سے کتنے بازاروں کے تاجر متاثر ہو رہے ہیں اور ان کو اس سے کتنے نقصان اٹھانا پڑ رہے ہیں دیکھو یہاں ہول سیل کی بھی ہے ہوزری مارکیٹے کے سخوانی ہیں آگے شاولی کتالے حصوصاً اگر میں پریس مارکیٹ کا آپ واقف ہیں لوکل بندے ہیں کتنی بڑی تدار میں ہماری گاڑیوں کی نکل ہم عرکت ہوتی ہے ہماری جو لوڈڈ گاڑیاں یا مشینوں کا آنا لے جانا یہ عموماً نو بجے کے بعد ہوتی ہے اب ان لوگوں کو اتنی بھی شعور نہیں ہے کہ بھئی نو بجے تو ہماری گاڑیا حاجی کیم سے آتی ہے وہ قریباً ساڑھے دو دس بجے تک یا پہنچتی ہے تو یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں مطلب اللہ بے کا ان لوگوں کو سوچ بوٹ نہیں ہے ہم نے تو سنا ہے کہ بھئی ان لوگوں کو اکیڈمی میں شہستہ زبان استعمال کرنا عوامی مسائل کو اجاگر کرنا اور اس کو سال کرنا لیکن آج کل کے جو اب سران آ رہے ہیں نوز بلا خدا بچھا لے ان سے کیونکہ ان لوگوں میں جسٹ فیرونیت ہے بات سننے کا حوصلہ تک ان لوگ میں نہیں ہے سفید اور سیاں میں یہ لوگ تمیز تک نہیں کر سکتے ہیں ہمارا پھر بھی یہ ہے کہ ہمارے اس پرمن اعتجاج کو آپ لوگ کمزور نہ سمجھے ہم ہر وہ اقدام کریں گے جو یہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں صدر صاحب آپ نے آج پہلے مرلے میں اعتجاجی کم کہیں نکات کیا ہے اگر آپ کے مطالبات ابھی بھی تسلیم ہیں تو آپ کا اگلا عمل کیا ہوگا اگلا عمل ہمارا چیف سیکٹی ٹارگیٹڈ ہے اگلا عمل ہمارا آئی جی پی کا دفتر ہے اگلا عمل ہمارا وزیراعلا کا ہے کیونکہ عوامی نمائندے تو ٹیس سے میس نہیں ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ ممکن ہے یہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے جن لوگوں کی جانب ان لوگوں کا اشارہ ہے اس سے ہم التجاہ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں مفت میں مطلب نعر بازی پہ مجبور نہ کرو سب سے پہلے تو آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت اس احتجاجی کیمپ کے لئے مختص کیا جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں فرٹیر پرنٹر ان پیبلیشر اسوسییشن میں صوبائی قانونی مشیر ہوں منتخب صوبائی قانونی مشیر ہوں یہ ہمارا جو آج کا احتجاجی کیمپ ہے یہ ہمارے احتجاج کا پہلا سٹیج ہے یہاں اس کے بعد اگر آج کا جو ہم نے چوبیس گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے ڈی سی صاحب کو جو ذلی انتظامیہ کے سربرائے اگر وہ آج ہمارے کابینہ کے ساتھ ٹیبل ٹاک کرتے اور اس گیٹ بندش کا کوئی حال نکالتے اس کو کولتے تو پہلا یہ احتجاجی کیمپ ختم کر لیں گے اور ہم پرامن طریقے سے واپس اپنے کاروبار کی طرف شیفٹ ہو جائیں گے اگر ڈی سی صاحب اس الٹیمیٹم سے ٹس سے مس نہیں ہوتے تو ہمارا جو دوسرا نیکس جو ہمارا اقدام ہوگا ایک تو چونکہ میں جیسے کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ گیٹ کی بندش جو ہے یہ ایک غیر انسانی غیر کانونی فیل ہے میں خود اس علاقے کا اہل علاقہ بھی ہوں انسی سینتیس سے میرا تعلق ہے میں یہاں کا ووٹر ہوں میرے پیدائش اسی کا ہے میرے آباؤ اجداد اس علاقے کے ہیں یہ گنجان آباد علاقہ ہے تقریباً ساٹھ سے ستر ہزار لوگ اس انسی سینتیس میں رہتے ہیں درجان و بازار اس سے وابستہ اور ملحق ہے جب ایسی حالات آ جاتی ہیں جب حادثات ہوتے ہیں ناگہانی مثلاً آگ لگتی ہیں چونکہ ہماری جو فرنٹیر پرنٹر ہیں یہ تین ازار پینٹسو دکانوں پر مشتمل ہیں زیادہ تر کاغذ کا کام لوگ کرتے ہیں میٹیریل کا کام کرتے ہیں جب آگ لگتی ہیں ڈبل ون ڈبل ٹو کی ضرورت آ پڑتی ہے تو یقین جانیے اب یہ ہمارے ایک تاجر بھائی کا کروڑ روپے کا نقصان ہوئے کیونکہ یہ گیٹ بنتی ڈبل ون ڈبل ٹو والے بیچارے اس گیٹ سے ہوگا اس سائٹ پر کڑے تھے آپ اس کے کامرمین اگر اس کو دکا سکتے ہیں گیٹ کو تو اس سائٹ پر کڑے تھے وہ ڈبل ون ڈبل ٹو یہاں نہیں آ سکتی تھی اس بیچارے کا سارا گودام جو وہ جل گیا جب ایمبولنس خدا نہ خاص تھا کسی ایجٹ کو یا دوسرے ایسی کیشویلٹیز میں ایمبولنس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی ہم سے حضر کرتے ہیں حالانکہ یہ اسپتال کی تک سائدھی تقریبا تمام ایمبولنسز کڑے ہیں جہاں تک اس گیٹ کی بندش کی ایک دوسری پہلو پہ آپ گھر ہور کریں خصوصا ایسی جگہ اوپر جہاں پر اسپتال ہوتے ہیں ایل آر ایج جو سوبے کا سب سے بڑا اسپتال ہے تمام کرٹیکل نیچر کے جتنے پیشنز ہیں وہ ساری یہاں ریفر ہوتے ہیں خدا نہ خاصتہ آئین میں واضح تو پر لکھائے کہ کوئی زلی سربراہ یا چیپ سیکٹری ایس آرڈر نہیں کر سکتا جو لوگوں کے لئے وابال جان ہو اگر ڈی سی زلی انتظامیہ ہماری اس مطالبات کو گیٹ کے بندش کے حوالے سے اس ہماری مطالبے کو نہیں مانتی گیٹ کو نہیں کولتی تو انشاءاللہ اس اتجاجی کیم کے بعد میں خود پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ کروں گا اس ڈی سی کے خلاف اور انشاءاللہ ہائی کورٹ کی آرڈر سے میں اس گیٹ کو کولوں گا پھر ڈی سی کے لئے اس کی موہ پہ ایک تمانچہ ہوگا لہٰذا آپ کی وساطت سے آپ کی نیوز کی وساطت سے میدان نیوز کی کہ ڈی سی صاحب کو ہماری یہ جو ہے وہ ہمارا یہ مطالبہ ہے وہ اس کو پہنچھائے جائے کہ اگر ہمارے مطالبہ نہ مانا گیا تو پھر ہم اطالت کا درواز جو کٹ کٹائیں گے میرا نام شوکت علی دورانی ہے میں بازار قابلی بازار یعنی سینما روڈ کا پریزیڈنٹ ہوں اور تنظیم تاجران خیبر پختنخواہ کا نائب صدر ہوں اس حوالے سے کہ جی ہے کہ زہانی جو کام کیا ہے جو یہ خوبصورتی کر رکھی ہے انہوں نے یہ تو اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ انہوں نے زہانی کو بند کرنا شروع کر دیا ہے جس پر ہماری چھے سے ساتھ میڈنگیں ان کے ساتھ ہو چکی ہیں یہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں لیکن صبح اس کے خلاف وردی کرتے ہیں یہ بار بار ہو رہا ہے تو ہم تو آجز آ چکے ہیں ایک مجھے یہ تکلیف میرے بازار کو یہ ہے کہ جب یہ کسخانی کا دروازہ بند کر دیتے ہیں تو ٹریفک کا جتنا فلو ہے وہ میرے بازار میں یعنی سینما روڈ میں آ جاتا ہے اور میرا بازار ریکارٹ پارکنگ کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے اس سے تقریباً تاجران کو تو تکلیف ہوتی ہے عام لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس مردہ وچوں کے خٹک صاحب اٹھے ہیں یہ آئے ہیں ہم ان کے ساتھ ہوں گے ان کے سرابرائی میں یہ جس طرح بھی احتجاج کریں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور ہم یہ جو بدماجی ہے حکومت کی یہ کسی شکل قبول نہیں کریں گے پہلے تو آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے احتجاجی گیب میں آکے اپنا قیمتی وقت اور قورج آپ نے دیا تو اس کیلئے آپ کا بہت بہت شکریہ میرا نام فخر الزمان ہے اور میں اس یونین کا سر پر استحالہ ہوں اور آپ کا سوات جو ہے اس بندش کی وجہ سے تو کاروبار ہمارا کافی ڈسٹر بھو آئے اور وہ مطلب ہے کہ ایک تو پہلے سے یعنی دو ڈائی سال سے ہم فریاد کر رہے کہ ہم اس ٹریٹ کی وجہ سے بھی کافی پریشان ہیں جو ہمارا انٹرنیشنل کاروبار تھا ادھر ملہ جنگی یا سخانی کا وہ بھی کافی ڈسٹر بھو آئے لیکن اس بلاکوں کی وجہ سے ہم کافی پریشان ہو گئے ہم کافی ڈسٹر بھو گئے نہ لوگ آتے ہیں لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ادھر آ کے نہ گاڑی کی جگہ ہے نہ پارکنگ ہے نہ یہ ہے نہ وہ ہے یعنی روز کی ایک تو حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں سب کے سامنے ہیں دوسری جو ہے یہ والے حالات ہم پہ یہ فرغونیت ہے ہم اس کو جا کے ہم نے بتا دیا کہ ہمیں یہ تکلیف ہے کیونکہ ہمارے کوئی پرچون ٹکان نہیں ہیں ادھر مالا جنگی ہے پورے پبلیکیشن یعنی صوبے کا سب سے بڑی انڈسٹری ہے یہ ہم دعوے سے کہتے ہیں اور وہ ڈسٹر بھو ہے یہاں پہ پبلیشنگ کا کام ہوتا ہے یعنی کافی کام یہاں پہ ہوتے ہیں ہمارے ٹرک آتے ہیں کاغذ آتے ہیں پھر مشیندری آئے ہیں روز مرہ کی حساب سے تو ہم ایک تو یہ ہے دوسری بات ہے کہ اگر ہمارا کاغذ یا پیپر یا مشیندری دن کے وقت بھی آتے ہیں وہ بھی ایک قانون ان لوگوں نے بنایا ہے کہ نہیں سٹی کے اندر جو ہے تو وہ بھی آپ نے ہم لوگوں پہ وہ کیا ہوا ہے اگر وہ ہے یعنی رات کے شام کے آٹھ بجے کے بعد پھر یہ والا جگہ آپ لوگوں نے بند کیا ہے ہم کدھر جائے ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کوئی اور اپشن نہیں ہے تیسری بات یہ ہے کہ یہ حکام ہم جو سرکاری حکام یہ اکثر ہم سے گلے شک وے کرتے کہ آؤ ٹیبل ٹاک پہ بیٹھ کے بات کرتے تو اس دفعہ تو ہم نے وہ بھی کیا ہمارا تو تاریخ ہے فرنٹیر پرنٹے کے احتجاج ہم تو مطلب حد تک جاتے ہیں وہ سب کو پتا ہے لیکن اس دفعہ ہم نے جا کے ٹیبل ٹاک پہ یہاں تک کہ گورنر کو بھی ہم نے یہ والا ایشو بتا دیا کہ ہم تکلیف میں ہیں ہم ویسے بھی خراب ہیں ہم ویسے بھی ہمارا کام ڈسٹرب ہوا ہے کچھ مطلب ہے یوٹیوب کی وجہ سے پبلیسٹی کی وجہ سے کچھ اس طرح کے اس کی وجہ سے بھی ہم ڈسٹرب ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کوئی کسی نے خوف تک نہیں کیا کیار یہ لوگ یہ تکلیف میں ہیں تو اگر ابھی اس احتجاج یہ بھی ہمارا دیکھو سمجھ لو کہ ان لوگوں کا ہمیں احسان ماننا چاہئے کہ ہم نے وہ والا احتجاج نہیں کیا جو پہلے فرنٹیر پرنٹر کرتے تھے جیوٹی روڈ اور یہ سارا پریس لاب صبحی اسمڈی تاریخ میں ہے سارے ریکارڈ پہ ہے لیکن ہم نے وہ نہیں کیا ہم نے مشاورت کی کہ بیٹھ کے بات کرتے اس سے نہیں ہوا تو یہ احتجاجی کیمپ ہے اگر اس سے بھی نہیں ہوا تو پھر دمہ دمہ مسکل اندر